دوستو رشمکاس کے چند میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج پھر میں لے کے آئی ہوں دو مولی اور ایک کپ پوہے کی بہت ہی شاندار ریسیپی یہ جو ناستہ ہم بنانے والے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانا اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ ناستہ بنانے کیلئے میں نے لے لی ہیں دو مولی اور مولی میں نے ایک دم فریش لی ہے سردیاں ہیں بہت ہی بڑی مولی آ رہی ہیں تو پتے کو اس طریقے سے کاٹ دیتے ہیں پتے کو فیکنگیں نہیں اس کو آپ سبجی میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ ان کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں تو مولی کو ہم نے یہاں پر کاٹ لیا ہے مطلب پتے ہٹا دیئے ہیں اور میڈیم سائز کی میں نے دو مولی لی ہے آپ چاہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو بس ان کو اچھے سے چھیل لینا ہے اور چھیلنے کے بعد بڑیہ سے ان کو دھو لینا ہے دھو لینے کے بعد ہم لے لیتے ہیں یہاں پر قدوکس تو ہم یہاں پر مولی کو قدوکس کرنے سے پہلے کیا کریں گے کہ جو بہت زیادہ موٹا والا سائیڈ ہے ادھر سے نہیں کریں گے اور نہ ہی زیادہ پتلے والے سائیڈ سے کریں گے جو میڈیم والا سائیڈ ہے ادھر سے ہم قدوکس کریں گے مولی کو اسے کیا ہوگا کہ جو ہم مولی کا ناستہ بنائیں گے زیادہ ٹائم نہیں لے گا پکنے میں تو اس لئے ہم یہاں سے قدوکس کر لیتے ہیں اور یہ ریسی پی جو بنے گی نا دوستو بہت ہی لاجوا بنے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھ لینا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دینا تو بس یہاں پر ہم نے قدوکس کر لیا ہے مولی کو اور اب ہم کیا کریں گے مولی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر رکھ دیں گے نمک ڈالنے سے کیا ہوگا کہ مولی کا جو بھی پانی ہوگا سارا نکل جائے گا تو بعد میں جو ہم ناستہ بنائیں گے اس میں پرابلم نہیں آئے گی تو بس یہاں پر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تھوڑا ہی نمک ڈالیں گے اور بھی ہم نمک آگے ایڈ کرنے والے ہیں تو اس لئے یہاں پر ہم تھوڑا ہی نمک ڈالیں گے تو بس اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں اور باقی کے کام شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے اوکھلی لے لی ہے اور اس میں ڈال دی ہیں تین لیسن کی کلی یہ موٹے ہی والی لیسن کی کلی ہے دو ہاری مرچ میں کٹ کے ڈال رہی ہوں اپسنل ہے تیکھا اگر زیادہ نہیں پسند ہے تو نہ ڈالیں لیکن ہاری مرچ سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس لئے میں نے ڈالی ہے سابود دھنیا لے لیا ہے میں نے ایک چمچ بھر کے ہم موٹا موٹا اس کو کوٹ لیں گے آپ چاہے تو مکسی سے بھی پیچ سکتے ہیں تو اس طرح سے کوٹ کر ڈالیں گے تو ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس لئے میں نے یہاں پر موٹا موٹا اس کو کوٹ لیا ہے تو بس اس کو ہم نکال لیتے ہیں بہار اب ہم کیا کریں گے باقی چیزوں کی بھی تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر لے لیا ہے مکسی کا جار اور ایک کپ میں نے پوہا لیا ہے پوہی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے ایک چمچ بیسن ایک سے دو چمچ بیسن آپ آرام سے ڈال سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا جو فلیور ہے نا اچھا آئے گا اس لئے میں نے ڈالا ہے بیسن تو بس اتن باریک پیس لینا ہے آٹے کی طرح بیسن کی طرح اس کو پیسنا ہے تو یہاں پر ہم نے پوہے کو پیس کا تیار کر لیا ہے پھٹا پھٹ سے گیس کو آن کرتے ہیں اور پین لے لیا ہے میں نے پین گرم ہو گیا ہے اس میں آئل ڈالیں گے میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے دو چمچ تیل گرم ہونے کے بعد ایک چمچ موٹی والی جو سرسوں ہوتی ہے وہ ڈالیں گے تھوڑی سی ہین ڈالیں گے اور باریک چاپ کی ہوئی ایک پیال ڈال دیں گے اور جو ہم نے لسن، ہری میرچ، دھنیا کوٹا تھا وہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم کم گیس پر اس کو اچھے سے پکائیں گے مطلب زیادہ جلانا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا پکانا ہے یہ دیکھیں پلٹتے ہوئے پکانا ہے اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے تو یہاں پر ہم نے مسالہ بھون لیا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے قدقس کر کے مولی رکھی تھی اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پانی نکل رہا ہے اس میں سے تو میں نے ایک مولی کی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو پانی نکلتا ہے اس کو آپ پی سکتے ہو تو پییں گے کیسے کہ اس کو ہلکا گرم کر لیں گے پانی کو نکال کر گنگونا اور ہلکا سا کالا نمک ڈال کے آپ آرام سے دو فیر کی ٹائم پی سکتے ہو بہت ہی اچھا ہوتا ہے پیٹ کے لئے تو اس پانی کو بیسٹ نہ کریں تو میں نے یہاں پر پانی نہیں نکالا ہے تو اب ہم کیا کریں گے جو مسالہ بھونہ تا وہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا حلدی پاوڈر اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ایک چتہ چمچ لال مرچ پاوڈر کیونکہ مرچ ہم نے ہری مرچ بھی ڈالی ہے اس لئے ہم یہاں پر لال مرچ پاوڈر کم ڈال رہے ہیں اور باری چوب کیا ہوا ہارا دھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا بھنا ہوا جیرہ پاوڈر ڈالیں گے پرسا ہوا پوہ ڈال دیں گے تو بس یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھے سے مطلب مکس کرنی ہے جیسے آٹا گونتے ہیں نا ویسے اس کو تیار کر لینا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائٹ لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہو تو ہم نے جب مولی کا پانی نہیں نکالا ہے یہاں پر آپ کو بلکل بھی جو ہم نے ڈو لگایا ہے یہاں پانی مولی بلکل نہیں چھوڑنے والی ہے ایک دم سکت ڈو لگ گیا ہے اور یہ ڈو اگر زیادہ سکتے ہو جائے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہو دو تین چمچ مطلب آپ ایک بار چیک کر کے ہی ڈالیں زیادہ نہ ڈالیں تو یہاں پر میں نے تو پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے بہت ہی اچھے سے ہمارا جو ڈو ہے بہت ہی بڑیا بن کر تیار ہوا ہے یہ بار یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پوہ ڈالنے سے دو زیادہ سکت ہو جائے تو آپ وہاں پر پانی بھی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمیں ٹکی سی بنا لینی ہے مطلب ٹکی ہی بنانی ہے یہ تو یہ دیکھئے بہت ہی بڑیا ہم نے گول گول ٹکی بنا لیا یہاں پر تو دوستو اسی طریقے سے ہمیں سہارا ناستہ بنا کر تیار کر لینا ہے سائز آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں بڑا سائز کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن چھوٹا چھوٹا اچھا لگے گا بچے بہت خوش ہو کر کھا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تیل کو اچھے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیل گرم ہے فٹا فٹ سی یہ ناستہ ہم تیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر تیل بہت اچھے سے گرم ہے ایسے ہی اچھے سے گرم تیل میں ہمیں یہ ٹکیاں ڈال دینی ہیں دھیانی یہ رکھنا ہے کہ جو ٹکیاں ہم نے تیل میں پہلے ڈالی ہیں وہ سب سے پہلے پلٹنی ہیں نہیں تو وہ جل سکتی ہیں تو یہ جو ناستہ ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہمیں فرائی کرنا ہے کم گیس پر بلکل بھی نہیں کرنا فرائی نہیں تو اس میں تیل زیادہ بھر جائے اور زیادہ مطلب کرارا ناستہ نہیں بنے گا اس کو تھوڑا سا ہم میڈیم گیس پر ہی فرائی کریں گے بہت ہی اچھا فرائی ہوگا اور کھانے میں بہت بڑی لگے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹکیاں ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اور کچھ ہیں وہ ابھی فرائی ہو رہی ہیں تو جو پہلے ٹکیاں لگائی ہیں ہم نے تیل میں انہیں نکال لیں گے وہ فرائی ہو چکی ہیں باقی کی ٹکی جو ہیں انہیں ہم فرائی ہونے دیں گے دیر دیرے نکال لیں گے جو ٹکیاں فرائی ہو گئی یا ہم نکال جائیں گے اور اس طریقے سے ہمیں فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اگ اور اگ دم کراری جو ہماری ٹکیاں ہیں وہ بن کر تیار ہوئی ہیں یہ دیکھ بہت ہی پیار کلر آیا ہے اس طریقے سے ہمیں فرائی تو دوستو جب بھی یہ ناستہ بنائے آپ چائے بننے رکھتے ہیں چائے کے ساتھ بہت ہی لاجباب لگے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گجب لگ رہا ہے اس کو آپ سوس کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ چائے کے ساتھ کھائیے بہت ہی ریشتی لگتا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے ایک ٹکی کو ہم توڑ لیتے ہیں تو یہ مولی اور ایک پوہے کا ناستہ کیسا لگا آپ کو یہ ریسیپی لگی کومنٹ کر کے جب بتانا اگر تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دینا تو یہ دیکھیں